ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے شکر اور صبر بندے کو جنت کے قریب کر دیتے کبھی کبھی بندہ کہتا ہے میں کس چیز پر شکر ادا کروں سانس لیتا ہے بندہ تو اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے آنکھیں جو دیکھنے کا کام کرتی ہیں اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ٹانگوں سے بھی معذور ہاتھوں سے بھی معذور کانوں سے بھی معذور آنکھوں سے بھی معذور صحت و تندرستی سے بھی معذور پھر بھی وہ پڑاوہ اللہ کا شکر ادا کرتا کسی نے اس سے کہا کہ تیری کوئی چیز سلامت ہے جو تو اللہ کا شکر ادا کرتا اس نے جواب دیا کہ زبان تو چل رہی ہے اس سے میں کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں درود بھی پڑھ لیتا ہوں قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اس کا شکر بھی کسی اور بزرگ کا واقعہ بھی علماء نے لکھا کہ اس کی بھی صورت حال یہی تھی زبان کے سوا کوئی چیز سلامت نہیں لیکن زبان سے پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا تو سننے والے نے کہا کہ کس چیز پر شکر ادا کرتے ہیں اس نے تو ہر چیز تم سے لے رکھی ہے کہا کہ اس نے زبان تو دے رکھی ہے شکر ادا کرنے والی اور اس نے ایک بیٹا بھی دے رکھا ہے اس پر بھی اس کا شکر بزار جو مجھے اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے پانی پلاتا ہے کھانا کھلاتا ہے نماز پڑھاتا ہے تو پوچھنے والے سے اس نے کہا کہ دو دن ہو گئے میرا بیٹا نہیں آیا پتہ کرو میرا بیٹا کہاں چلا گیا تو وہ بندہ ڈھونڈنے نکلا تو خبر ملی کہ دو دن پہلے اس کے بیٹے کو جنگل کے جانور کھا گئے اور فلان جگہ اس کی لاش پڑی ہے ہم نے آج تک بتایا نہیں جا کر اس بزرگ کو کہ اس کے دل پر کتنا بڑا غم کا پہاگ ٹوٹ پڑے گا لیکن یہ بندہ جا کر اسے بتا دیتا ہے کہ تیرے بیٹے کو جانور کھا گئے پھر بھی وہ کہتا ہے شکر اللہ تیرا میرا بیٹا اتنا نیک تھا میری خدمت کرتا تھا چلو ایمان کی موت مرا اچھی موت مرا کفر کی موت نہیں مرا تو وہ بندہ سن کر حیران ہوتا کہ یہ کیسا آدمی ہیں تو وہ سامنے سے جواب دیتا ہے کہ جو حالت بھی ہو اس نے زبان تو سلامت دے رکھی ہے کہ جس سے میں اس کا ذکر کر لیتا ہوں اس کا نام دے رکھی ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے